ہلو دوستو ویلکم دو سیبرٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ہے جاسیا فرینڈز بات کریں گے شیبہ اینو پر دوستو لیکن شیبہ اینو کی برننگ اور اس کی یوٹیلائزیشن جس کو ہم یوز کیس کہتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ دوستو بات کرنی ہے ہم نے شیبہ اینو کی جو پرائز ہے وہ جو اپ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ڈاؤن ہوئی ہے تو پوری کرپٹو مارکٹ ڈاؤن ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن شیبہ کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے اگر نیچے جاتی ہے پرائز یا اوپر جاتی ہے تو پھر کیا اور برننگ کا ٹارگٹ دوستو کیا ہے پچھلے ایک ویک میں کتنی برننگ ہو چکی ہے ساری نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہے آپ کے لیے دیکھنا کیونکہ یہاں سے دوستو آپ کو اچھی نیوز مل جاتی ہیں ریگارڈنگ ٹو شیبہ اینو آئی ہوپ کہ دوستو آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے لیکن ایک اور دوستو گزارش ہے آپ سے کہ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں ایک چھوٹا سا کمنٹ اب بھول جاتے ہیں اس لیے میں یاد کروا دیتا ہوں آپ کو بھائی آپ ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیں یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں شیبہ اینو کی جو رینکنگ ہے ابھی بھی تھرٹین تھ نمبر پر رکی ہوئی ہے اور مارکٹ کے دوستو اگن جو ہے وہ ٹوئنٹی بلین سے تھوڑی اوپر ہے یہ تھوڑی بہت نیچے آئی ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف شیبہ اینو کی پرائز کا نیچے آنا نہیں ہے میں آپ کو باقی کرنسیز کے چارٹ بھی دکھا دوں گا آپ خود دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ویسے اگر ویکلی چارٹ میں دیکھا جائے تو شیبہ اینو آپ کو ابھی بھی اپ ٹرین میں نظر آتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک کنسولیڈیشن یہاں پر ہوا ہے اور یہ صرف شیبہ میں نہیں پوری کرپٹو مارکٹ میں ہوا ہے سرکولیشن سپلائی دوستو کنٹینیویسلی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہی ہے اور اچھی خاصی برننگز ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بٹکوئن آپ کے سامنے ہے بٹکوئن میں دیکھ سکتے ہیں پرائز جو ہے وہ اچانک سے نیچے گیا ہے میں اس کا چارٹ کھول کے آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ جو ہے وہ خود اندازہ کر سکیں چیزوں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں توڈے اس چارٹ آف دا بٹکوئن تو بٹکوئن کی بھی سیم حالت ہوئی ہے آج اور پچھلے سیون ڈیز میں اگر دیکھ لیں تو بھی مطلب آپ کو فیل ہوگا کہ سیم ہی ہے اس کی پرائز تو شیبہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوئی ہے اوپر جانے کے بعد تو یہ مطلب بٹکوئن کی بھی یہی صورتحال ہے اس کے علاوہ ساری کوئن کی صورتحال سیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایتریم کی پرائز جو ہے وہ ریڈ زون میں آ چکی ہے یہاں پر بین بی جو بٹکوئن کے بعد اچھا اس کے بعد بین بی کو دیکھیں تو وہ بھی ڈاؤن آ چکا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو سولانہ کی پرائز بھی نیچے آئی ہے اور اسی طرح سارے کی ساری کوئنز جو ہے وہ کریکشن موڈ میں آ گئی ہے تھوڑا بات اوپر جانے کے باوجود لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویک اچھا شروع ہوا تھا اب یہ انڈ جا کر کہاں کرے گا وی ڈاؤنٹ نو دیکھتے ہیں آگے چل کر کے ہوتا کیا ہے ویسے ایک اور نیوز یہاں پر دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ امپارٹنڈ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آہ ایتھریم گیس فیس ڈراپ بائے سکسٹی سیون پرسنٹ تو یہ کیسے ہوا کب ہوا ہوگا نہیں ہوگا یہ میں اس آرٹیکل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اگر ٹاپ پر دیکھیں تو کرپٹو فیلپ سائیڈر نیوز شیب موسٹ پاپولر کرنسی آہ یہ جو ہوا ہے لازٹ ٹائم کوئن مارکٹ کے پر پورا ایئر ٹو تاؤنٹ ٹی ون وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیگون نیئر ٹین یو ایس ڈی ٹی ریچس ٹین بلین بیننس گینز بیرن اپرویل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایتھریم گیس فیس ڈراپ بائے سکسٹی سیون پرسنٹ اندہ لاسٹ سیون ویکس شیبہ موسٹ پاپولر کرپٹو آن سی ایم سی تو یہ مطلب اس اتنی زیادہ جو ہے وہ اس پر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ چیز جو ہے وہ میری نظر میں بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ باقی ساری چیزیں میں آلریڈی آپ سے شیئر کر چکا ہوں لیکن ایتھریم کی فیس جو کم ہوئی ہے دوستو سکسٹی سیون پرسنٹ لاسٹ تری ویکس میں یہ بہت ہی ایک اچھا قدم مجھے یہاں پر دیکھ رہا ہے کرپٹو اسپیس کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اب یہاں سے جتنا جتنا مطلب ٹو تھاؤنٹ ٹو کے انڈ تک یہ ہونا ہے کہ ایتھریم کی گیس فیس دوستو بہت ہی زیادہ کم ہو جانی ہے جیسے ہی یہ ہوگی میرا خیال یہ ہے کہ ایتھریم کی جو ٹرانزکشنز ہے اس میں ایکسپلوڈ ایک آ جائے گا اور اس کے بعد دوستو ایتھریم کی فیس بہت ہی کم ہو جائے گی تو اس کی پرائز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے ایک اور آپ کو نیوز یہاں پر بتا دو شیبہ اینو شیب رولز ریڈی فار دا میسیف بریک آؤٹ کمپلیٹنگ فرٹی ٹو پرسنٹ سرج تو یہ ہوا ضرور تھا لیکن یہاں پر جو ہے وہ سٹے نہیں کر پایا شیبہ اینو صرف شیبہ اینو کی بات نہیں ہے اگین میں بات وہی اپنی ریپیٹ کروں گا کہ پوری کرپٹو مارکٹ کے ساتھ یہ سین ہوا ہے تو یہاں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیبہ جو ہے نا وہ اب اوپر نہیں جا سکتا کیونکہ پوری کرپٹو مارکٹ نیچے آئی ہے بٹکوئن کی پرائز نیچے آگئی ہے تو یہاں سے ایک اندازہ لگتا ہے کہ اوورال مارکٹ میں کریکشن کا یہ سارا سین چل رہا ہے می بھی یہ تھرٹی فرسٹ آف ڈیسمبر تک جو ہے وہ چلے اب ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آہستہ سے پیسہ یہاں پر لگنا شروع ہو سکتا ہے اور اگر دوستو ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہوپس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہیں کم سے کم جون جولائی تک آفٹر دیٹ دوستو ایک بہت ہی اچھا کام یہاں پر ہوا ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میری نظر میں یہ بہت ہی مذہب ہیمینسٹک قسم کا کام ہے آپ خود اس کو دیکھ لیں شب بی ٹی سی ڈوج ایکسپٹڈ بائی بریسٹ کینسر چیریٹی ون پائنٹ سکس بلین ایکس آر پی آنڈا موو تو خود آپ دیکھ سکتے ہیں شبہ کو ایک اور جگہ پر ایکسپٹ کیا گیا ہے اور یہ دوستو بریسٹ کینسر جو ہے اس میں بہت زیادہ بھگتی ہیں عورتیں پوری دنیا کے اندر اس کے لیے چیریٹی ہوتی ہے چیریٹی میں اب بی ٹی سی ڈوج اور شب یہ سارے وہاں پر ایکسپٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں نیوز تو ایک طرح سے یہ بھی اچھی ہے کہ بریسٹ کینسر کے لیے کرپٹو کرنسی کا یوز ہونا شروع ہو گیا ایک طرح سے یہ ہے دوسری طرح سے یہ ہے کہ دوستو ہیومنیٹی کو فائدہ ہو گا تیسری طرح سے دوستو یہ ہے کہ شب بھی اس میں شامل ہے ہمارے لیے سب سے اچھی بات جو ہے وہ مطلب میری نظر میں یہ تینوں ایک جیسی ہی اچھی نیوز ہے شبہ اینو بیٹ کوئن اینڈ ڈوج کوئن ناؤ ایکسپٹیڈ بائی ورڈز لارجیسٹ بریسٹ کینسر چیریٹی یہ این ادھر ورڈ ارگنیزیشن ہیز ایمبریسٹ کرپٹو کرنسیز اکارڈنگ تو دا فائننشل آناؤسمنٹ بائی سوسان جی کومین ڈا لیڈنگ بریس کینسر فاؤنڈیشن in ڈا ورڈ نیم آفٹر ڈا لیٹ فیشن موڈل اٹسٹارٹڈ ایکسپٹن آ کرپٹوز ان پارٹرشپ ویڈ ڈونیشن سولیشن ڈا گیونگ بلوک اب یہ مطلب نیوز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی بہت ہی امپارٹنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ون پوائنٹ سکس بلین جو ہے وہ ایکس آر پی میں موڈ ہوئے ہیں یہ بھی یہاں پر نیوز ہے اس کے بعد دوستو امپارٹنٹ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں ذرا یہ چارٹ ہے میں تھوڑا زوم کر دوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں شب ٹائم ٹھیک ہے یہ ہے کہ ویکلی شب برن وارم اپ ٹونٹیتھ ڈسمبر سے لے کر ٹونٹی سکس ڈسمبر تک برننگ کتنی ہوئی ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستو مور دین ون بلین ٹوکن جو ہے وہ برن ہوئے ہیں شبا کے ایک ویک میں سنس فرس ٹیسمبر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل کوائن برن کتنے ہوئے ہیں مطلب ایک مہینے کے اندر اور ٹوٹل سپلائے برن جو ہے وہ کتنی ہو گئی پرسنٹیج کے لحاظ سے یہاں پر آپ کو نیوز مل جاتی ہے اس کے بعد یہ کہ میڈین ڈیلی برن تقریباً جو ہے وہ ڈیلی برن کتنا ہو رہا ہے اتنا ڈیلی برن ہو رہا ہے اس وقت تک ابھی تک ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں جو کہ اپ کمنگ ہے ٹو تھاؤزن ٹوٹی ٹو کے میڈ میں ہمیں مل سکتی ہیں اینڈ میں ہمیں مل سکتی ہیں تو وہ ساری ملا کر کتنی برننگ یہاں پر ہوگی سٹیون کوپر جو ہیں وہ مطلب انہوں نے یہاں پر کہا ہے جو کہ چیز بہت ہی میں آپ کو دھون کے ذرا دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں i told you the ship burns are growing just getting started to تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو شروعات ہے یہ برننگ کا جو mechanism ہے یہ grow کرے گا shout out to everyone in the community contributing so many great companies and members are making this happen اب یہ بات ہے کہ بہت ساری companies جو ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ملا رہی ہیں اور individual آپ اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شبہ انہوں برن کر دیے جائیں اب اس کا فائدہ کیا ہے it is for everyone's benefit تو یہ جو ہے وہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہے بہت ساری companies بھی اس میں حصہ ملا رہے ہیں ابھی شبہ کی ٹیم نے جو گیم بنانی ہے شبہ ریم آنا ہے شبہ نیٹ آنا ہے یہ ساری چیزیں مل کر جو کچھ کریں گی وہ بعد کی بات ہے ابھی اسٹیون کوپر کر رہے ہیں اس طرح سے یہ ابھی انیفٹیز کا پروگام کچھ بنا رہے ہیں کہ انیفٹیز ہم بنائیں گے وہ اس انیفٹیز سے جو ارننگ ہوگی ان سے برننگ کر دیے جائے گے ٹھیک ہے شبہ انہوں کے جو ٹوکن ہے تو یہ کل ملا کے ساری چیزیں جو ہیں دوستو میری نظر میں بہت زیادہ ایک جیسے میں نے اپنی پریویس ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پوری دنیا ایک سازش کر رہی ہے اور اس سازش میں ہم سب چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کامیاب ہی ہو جائے تو ہم سب کو فائدہ ہی ہو جائے بات سمجھنے کی ہے کہ آپ لوگ پینک میں آ کر جب اپنے ٹوکن سیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے آپ کرپٹو کرنسی کی ہسٹری کو نہیں دیکھتے کہ کرپٹو جو ہے وہ کس طرح چلا کرتی ہے اب فار ایکزمپل یہاں پر میں آپ کو ایک ایکزمپل دیتا ہوں آپ آئی سی پی کو دیکھ لیں انٹرنیٹ کمپیوٹر ٹھیک ہے وہ اس کی جو اوپننگ پرائز تھی دوستو وہ کہیں تھی اور اس کے بعد ٹوئنٹی ایٹ ہنڈرڈ ڈالر تک ایک دن میں اس کی پرائز چلی گئی لیکن اس کے بعد کنٹینویسلی اس کی پرائز ڈاؤن ہے اور وہ اس وقت ٹوئنٹی ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے کہاں ٹوئنٹی ایٹ ڈالر اور کہاں ٹوئنٹی ڈالر لیکن اچھا وہ ایک بلکچین کا کام ہے ٹھیک ہے وہ ایک زبردست کام ہے ان کی ریسنٹلی ایتریم والوں کے ساتھ ایک پارٹنرشپ بھی ہوئی ہے لیکن فرائز میں ہمیں انکریزمنٹ ابھی تک نظر نہیں آ رہا لیکن جو جو لوگ اس کو بائے کیے اور ہولڈ کیے ہوئے ان کو پتا ہے کہ ایک دن یہ جو کوئن ہے یہ اپنا رنگ دکھانا شروع کرے گا تو لاؤس میں سیل کون کرنے والا ہے مطلب کس کو ضرورت ہے لاؤس میں سیل کرے فر اگزمپل میرے پاس پڑے ہوئے آ 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 اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں وہاں پاپس میں جڑے رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ